اسلام علیکم ویورس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل محرم کے حوالے سے آج ہم کچھ ویڈیوز کریں گے لیکن چونکہ ویڈیوز طویل نہیں ہم کرتے تو اس لیے ہم تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے کچھ ویڈیوز کریں گے تاکہ بعد جو ہے جو جس ٹاپک کے اوپر کرنا چاہتے ہیں وہ کمپلیٹ آج میں ہی ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے جب بھی محرم آتا ہے اور اس میں جو مجلس وغیرہ ہوتی ہیں اہل تشیروں کی تو ان کے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں اس بنیاد پر کہ انہوں نے صحابہ اکرام کی جو گستاخی کی ہے توہین امیف ان کی تقریر کا مواد اور اس وجہ سے پھر وہ ان کے اوپر پبندی بھی لگتی ہے لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے ایک ویڈیو کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ ٹمپریریلی کرتے ہیں جگار لگاتے ہیں بس آج کسی طرح سے یہ دن گزر جائے اگلا دن بھی آ جائے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے دیکھیں صحابہ اکرام کے خلاف بات ہوتی کیوں ہے اصل تو یہ جڑ ہے نا اس جڑ کو نہیں پکڑتے وہ کہ وہ کون سا مواد ہے جس کی بیس پہ وہ صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں وہ توہین امیز مواد کہاں پر ہے کن کتابوں میں ہیں وہ بیسک جو بکس ہیں ان کے اوپر وہ ہاتھ نہیں ڈالتے وہ کتابیں انہوں نے سلیبس میں شامل کی ہوئی ہیں ان کتابوں کے اوپر ان کے دین اور ایمان اور ان کی فقہ کا مدار ہے ان کے مسالک کے جو جتنے بھی تصورات ہیں وہ سارا اس کے اوپر بیس کرتے ہیں ان کتابوں کے اوپر جن میں صحابہ اکرام کے خلاف توہین امیز مواد لکھا ہوا ہے جس میں قرآن کے خلاف بھی لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زنگی کے خلاف بھی لکھا ہوا ہے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ہے اور جس میں صحابہ اکرام کے خلاف بھی مواد موجود ہے وہ جو مواد ہے وہ جو بیسک ہسٹری کی جو کتابیں ہیں بیسک میں نے آپ کو بتایا تھا ہسٹری کیا ہوتی ہے تفسیر بھی اس کے اندر آ جاتی ہے روایات بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں جن کو یہ حدیث کی کتابیں بولتے ہیں یہ بھی ہسٹری ہیں تو یہ بھی اس کے اندر آ گئی تفسیریں بھی آ گئی مغازی بھی آ گئی سیرت بھی آ گئی یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں ہسٹری جس کو یہ بولتے ہیں تاریخ اسلام تو وہ جہاں سے تاریخ اسلام شروع ہوتی ہے اس کے اندر یہ سارا مواد موجود ہے یہ جتنے بھی ذاکر ہیں یا جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں وہ جو توہین امیز مواد جو بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں یا تقریروں میں بولتے ہیں وہ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہوتے وہ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کتابوں کو انہوں نے سلیبس بھی بنایا ہوا ہے تو پھر آپ پرچے کیوں کاٹتے ہیں ان کے اوپر پھر آپ ان کے اوپر ایف آئی آرز کیوں کاٹتے ہیں تو اگر وہ چیزیں قابل اطراز ہیں اس مواد سے اس مواد کی زد میں قرآن بھی آ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں صحابہ اکرام بھی آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات بھی آ رہے ہیں تو پھر سوچنا تو یہ چاہیے کہ ان بنیادی تاریخ کی کتابوں کو وہ کھولیں اور وہ سارا مواد نکالیں ان میں سے وہ کام نہیں کریں گے وہ مواد جوں کا تو رکھا ہوا ہے اس کو مقدس بنایا ہوا ہے انٹچیبل بنایا ہوا کہ وہ اس کو چھو نہیں سکتا اور جب کوئی ان میں سے حوالے لے کر کو تقریر کرتا ہے یا کتاب لکھتا ہے تو اس کو وہ پھر آ جاتے ہیں جس کو جی پکڑ لیں تو یہ کوئی حل نہیں ہے ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ وہ جو مواد پر مبنی بیسک کتابیں ہیں ان کتابوں کو بین کیا جائے پہلے چیک کریں آپ کہ یہ جتنے بھی چیزیں کر رہے ہیں کیا ان میں اندر ہیں اگر ان کے اندر ہیں تو پھر وہ جو سورس ہے بیسک سورس وہ بین ہونا چاہیے اگر آپ وہ بیسک سورس کو بین نہیں کرتے تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب بخاری کے اندر صحیح بخاری کے اندر جس کو کہتے ہیں قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے اس کے اندر جب یہ کہا جائے گا یہ لکھا ہوا ہے کہ صدیق رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا باغِ فتق چھین دیا یہ روایت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے جب اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب تھی تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے کہا کہ لاؤ کلم اور دوات میں لکھ دوں یعنی اس سے مراد اعلی تشیعہ یہ لیتے ہیں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے وسیعت لکھنا چاہتے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ رکاوٹ بنے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کتاب اور کلم نہیں چاہیے تو حسب نہ کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی اب یہ بات تو ٹھیک تھی ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے لیکن جس سینیریو کے اندر جو باتیں بنا کے جس محول کے اندر وہ روایت لے کر آئے وہ سرسر جو ہے وہ غلط ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اب یہ اس کے اندر ہے جس کے اوپر ان کی فقہ کی بنیاد ہے شریعت کی بنیاد ہے آپ کے پاکستان کے اندر جو قانون اسلامی اس کی بنیاد ہے وہ قرآن کے اوپر نہیں ہے اس قانون کی بنیاد اس صحیح بخاری کے اوپر ہے جس کی میں یہ روایت بتا رہا ہوں اسی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی ہے یعنی بہت سارا کچھ ہے لیکن میں آپ کو ایکزمپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن وہ حوضہ کوسر پر پانی پلائیں گے یعنی یہ بھی ایک جھوٹا واقع ہے کوئی قرآن کریم نے حوضہ کوسر کی بات نہیں کی اس طرح کی انہوں نے اپنی طرف سے کی ہوئی ہیں خیر وہ ہوں گے تو صحابہ کو دیکھیں گے وہ آ رہے ہیں ان کے پاس آ رہے ہیں ان کی طرف آ رہے ہیں تو درمیان میں دیوار ہائل ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اسی حابی اسی حابی کہ یا اللہ یہ تو میرے بڑے پیارے صحابی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا آواز آئے گی کہ نبی کو کہا جائے گا کہ تمہیں نہیں پتا ہے تمہاری وفات کے بعد یہ برابر مرتد ہو گئے تھے دین سے پھر گئے تھے اس طرح کی روایات یہ تو صحیح بخاری میں ہیں یہ کوئی چھوٹی مٹی باتیں نہیں ہیں یعنی یہ ان کے متعلق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان صحابہ کے متعلق قرآن نے شہاتیں دی ہوئی ہیں میں ابھی وہ اس کے اوپر وڈیو کریں گے میں سورہ الطوبہ کی دو آیات اور سورہ المجادلہ کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گا تو آیتیں تو بہت ساری ہیں تو آج صرف ہم یہ تین آیات آپ کے سامنے رکھیں گے ان ویڈیوز کے اندر تو پھر آپ خود سوچیں گے صحابہ اکرام کے متعلق جو اللہ نے گوائی دی ہے اور ہسٹری ان کے متعلق جو الزامات آیت کر رہی ہے تو ہم اللہ کی اس گوائی کو صحیح تسلیم کرتے ہیں یا ہم ہسٹری کی ان جھوٹی رویتوں کو صحیح مانتے ہیں ہمارا ایمان اللہ کی کتاب کی اوپر ہے یا ہسٹری کی اوپر ہے تو آپ بلیو کر لیں جب آپ سوچیں گے جب آپ سنیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ ہم نے تو ہسٹری کی اوپر ایمان رکھا ہوا ہے ہمارا تو کتاب اللہ کی اوپر ایمان ہی نہیں تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے تو آج یہ تین آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پہلے تمہید وہ جب یہ کہتے ہیں اس لٹریچر کی روح سے جس کا میں نے تھوڑا سا خاکہ بیان کیا یہ تو ہو گیا صحابہ اکرام اب ان صحابہ اکرام نے صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا حکمران نامزد کیا تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کیا پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا اب ان کے نزدیک یہ ہے جنہوں نے یہ سارا لٹریچر مرتب کیا یہ بخاری مسلم کے اندر جو مواد ہے یا جو تبری یہ جو تاریخ کی کتابیں اس کے اندر ہیں یہ سارا اہل تشریعوں کا ہی مواد ہے ان کو عربوں نے نہیں لکھا نہ بخاری مسلم عرب تھے نہ تبری جو تھے یہ عرب کے تھے یہ جتنے بھی تھے یہ سارے پرشیہ کے تھے تو انہوں نے یہ ساری روایتیں ان کی کتابیں سیرت مغازی تاریخ تاریخ اسلام اور جن کو یہ حدیث کی کتابیں بولتے ہیں یعنی روایتیں یہ ساری پرشیہ کے لوگوں نے مرتب کی اب صحیح بخاری کی میں نے کچھ روایات آپ کے سامنے ایگزمپل کے طور پر بتائیں اس طرح اب ہیفٹری کو اٹھائیں تو ہیفٹری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے صحابہ اکرام نے صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزیر کو خلیفہ بنایا یکے بعد دیگری ان کے اپنے اپنے وقت میں تو صحابہ نے بنایا ان کو خلیفہ اب یہ چیز ذین میں رکھیں کہ ان کو خلیفہ کس نے بنایا ہے صحابہ اکرام نے اب جب صحابہ اکرام نے بنایا ہے تو اگر یہ لوگ اچھے تھے تو اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام نے اچھے لوگوں کو منتخب کیا اگر یہ لوگ برے تھے صحابہ اکرام برے تھے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے برے لوگوں کو منتخب کیا تو جب ان کے مطالق ان کے کردار کے مطالق ان کی صیرت کے مطالق قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ مومنوں نہ حقہ تھے یہ مفلحون تھے یعنی کامیاب تھے یہ یہ صادقون تھے یعنی سچے تھے اور مومن حقہ تھے تو جب قرآن ان کے متعلق یہ گواہی دیتا ہے ہیسٹری یہ کہتی ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا حق غصب کیا اور خلافت دی صدیق رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ کو معاویہ کو یزید تو انہوں نے خلافت دی تو علی رضی اللہ عنہ انہوں کا حق جو سلب کیا انہوں نے تو یہ چیز ہوئی نا اب ہیسٹری یہ چیز بتا رہی ہے دیکھیں قرآن کریم کا انداب دیکھیں قرآن کریم نے یہ جو گواہیاں دی ہیں مومنون حقہ کی صادقون کی مفلحون کی یہ تمام کے تمام صحابہ کے لیے دی ہیں کسی ایک صحابی کا نام نہیں لیا اب قرآن میں تو کیوں نہیں نام لیا اس لیے نام نہیں لیا تاکہ فرقے نہ بنے اللہ کو پتا تھا کہ یہ قوم شخصیات کے نام پر فرقے بنائے گئے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کا نام نہیں دیا تمام صحابہ اکرام کو یہ گواہیاں دیں اور اس گواہیوں کے مصداق تھے وہ تمام صحابہ اکرام قرآن میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ واللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھی ان کے صحابہ کفار کے مقابلے میں سخت اور اپس میں مہربان نرم دل اب یہ قرآن کی شادت ہے اس میں کسی کا نام نہیں لیا نہ صدیق رضی اللہ عنہ کا نہ عمر کا نہ عثمان کا نہ معاویہ کا کسی کا نام نہیں لیا نہ علی رضی اللہ کسی کا بھی نام نہیں لیا اس کا مطلب ہوا کہ واللہ جی نہ معاہوں میں تمام صحابہ آگے قرآن تمام صحابہ کی بات کرتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور ان کا جو کریکٹر بتاتا ہے کہ وہ اشدہوالالکفار تھے اور روحماو بینہ ان تھے اب ہیسٹین نے کیا کیا کریکٹر بنائے علی رضی اللہ عنہ کا کریکٹر بنایا صدیق رضی اللہ عنہ کا کریکٹر بنایا عثمان رضی اللہ عنہ کا عمر رضی اللہ اس طرح کریکٹر بنائے جب کریکٹر بنائے تو انہوں نے پھر کچھ کریکٹر کو کچھ اچھے چیزوں کے کریکٹر بنا دیئے کچھ بری چیزوں کے حامل کریکٹر بنا دیئے ان کی پھر آپس میں جنگی کرا دی اب سمجھا رہی ہیں چیز قرآن نے کوئی کریکٹر نہیں بنایا کسی کا کوئی نام نہیں بتایا تمام کے تمام صحابہ کے متعلق کہا کہ یہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں اب قرآن یہ کہہ رہا ہے آپس میں مہربان ہیں روحہ ماؤ بینہم کی الفاظ ہیں آپس میں مہربان ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ جن کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپس میں مہربان ہیں ہسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا حق چھنا انہوں نے صدیق رضی اللہ عنہ کو حکومت دی جو کہ علی رضی اللہ عنہ کو دینی چاہیے تھی پھر عمر رضی اللہ عنہ کو دی پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو دی پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دی یعنی علی رضی اللہ عنہ کا انہوں نے حق غصب کیا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چیز ہے اور ان کی احضانوں میں ہیں اشدوانا امیر المومنین و امام المتقین علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ یعنی رسول نے اس کو علی رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی تھی کہ میرے بعد تو خلیفہ ہوگا وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل میری نبوت اور تیری ولایت یا امامت یا خلافت کے درمیان کوئی چیز نہیں آئے گی اگر وہ ہوگی تو وہ باطل ہوگی تو اس میں تو پھر صدیقی خلافت بھی آگی عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی آگی عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی خلافت آگی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بلا فصل خلیفہ تھے لیکن ان کے ساتھ ظلم ہوا ان کا حق چھینا گیا اب سمجھ جارہی ہیں یہ چیزیں اب مجھے یہ بتائیں یہ ہو گیا لٹریچر اسلامی قرآن کے بالکل خلاف میں نے بتایا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہسٹری کیا کہہ رہی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جب تک آپ اس ہسٹری کو بین نہیں کریں گے تو وہ گستاخانہ مواد سے یا توہین امیز تقریروں سے باز آ جائیں گے سوچیں نہیں آئیں گے اس لیے کہ یہ جو ہسٹری ہے وہ ان کا دین اور ایمان ہے وہ قرآن سے بھی اس کو بڑھ کر سمجھتے ہیں ان کے نزدیک تو یہ جو قرآن ہے یہ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اکٹھا کیا اور خود سنی بھی مان رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے اکٹھا کیا جبکہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں دونوں جھوٹ بول رہے ہیں قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے دیا یہ جمع اور تدوین کی جتنی بھی روایتیں ہیں چاہے وہ بخاری مسلم میں ہو یا اہل تشیعوں کی کتابوں میں ہو دونوں ہی غلط ہیں دونوں ہی جھوٹ ہیں فالس سٹوری ہیں تو حقیقت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جمع و مدون کر کے کتابی شکل میں امت کو دیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ مصف عثمانی ہے یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے اکٹھا کیا اور اس کے اندر علی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کی امامت کی ولایت کی اور وہ جو ان کے بارہ امام ہیں ان کی فضیلت کی روایتیں وہ انہوں نے نکال دیں ان کی بارہ اماموں کی جو معصومیت کا ذکر تھا ان کی امامت ولایت کا ذکر تھا وہ نکال دیں اور یہ چیز اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن اکٹھا کرنے لگے یعنی جو جھوٹا واقعہ بیان ہوا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب قرآن جمع کرنے لگے تو اس میں پھر کچھ عیتیں نہیں مل رہی تھیں اس سے پہلے صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کام شروع ہو چکا تھا قرآن جمع کرنے کا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آگے پھر عثمان رضی اللہ عنہ تو وہ صحابہ کہنے لگے کہ یہ عیتیں تو ہم پڑھتے تھے تو یہ یہ عیتیں تو نہیں ہیں قرآن کے اندر اس کو پر بھی میں نے ایک ویڈیو کیا ہوا ہے رضات کی اور سنگساری کی انہوں نے سنگساری کی آیت قرآن کے اندر نہیں ہے یہودیوں سے سنگساری کی سزا لی ہوئی ہے قرآن کے اندر نہیں ہے اب وہ جو وہ کہتے وہ آیتیں بھی نہیں ہیں جنہیں قرآن فائنل ہو رہا ہے تو وہ آیتیں بھی نہیں ہیں انہوں نے کہا دھوندو کہاں ہیں تو وہ پتا چلا کہ وہ تو پوچھتے پوچھتے آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے انہوں نے کہا ہاں یہ آیتیں ہم پڑھتے تو تھے لیکن وہ ایسے ہوا تھے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو میری جو بکری تھی وہ اس نے وہ پلنگ کے نیچے پڑھی ہوئی تھی تو وہ بکری نے وہ آیتیں کھا لی تو اب انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آ کر کہا کہ وہ تو آئیشہ رضی اللہ عنہ کی بکری کہا گی یہ صحیح بخاری کی بات کر رہا ہوں میں جس کے اوپر دین اور ایمان کی بنیاد ہے شیعوں کی نہیں اہل سنت کی تو وہ بکری کھا گی اب انہوں نے کہا کہ جی آیتیں تو ہم پڑھتے تھے لیکن اب ثبوت نہیں مل رہا لہٰذا اب کیا کریں انہوں نے کہا کہ قرآن میں تو ہم یہ آیتیں داخل نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں انہوں نے کہا جی حکم جو ہے نا وہ ان آیتوں کے مطابقی ہوگا یعنی سنگساری کی سزا بھی دی جائے گی بابِ رضا عورت کا دودھ پیلے تو وہ اس کے بچوں کا رضائی بھائی بن جاتا ہے اندازہ لگا لیں جوان آدمی بچہ نہیں جوان آدمی یہ ہے بابِ رضا تو یہ رضا کی عیت یہ بھی گم ہوگی اور سنگساری کی عیت بھی گم ہوگی حکم ان آیتوں کا چلے گا لیکن یہ قرآن میں نہیں ہے قرآن میں ہم داخل نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ملی نہیں وہ تا عائشہ کی بکری کھا گی دیکھیں یہ قرآن جمع ہو رہا ہے یہ یوں قرآن جمع ہوا ہے یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق ہیں یہ روایتیں تو یہ ساری جھوٹ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جمع کر کے دیکھر گئے کتابی شکل میں مکمل طور پر یہ ہے صحیح بات اب اس قرآن کو مشکوک بنانے کیلئے یہ روایتیں وضع کی گئیں جس طرح اس قرآن کو مشکوک بنانے کیلئے یہ روایتیں وضع کی گئیں اسی طرح صحابہ اکرام کو ظالم اور غاصب بنانے کیلئے یہ روایتیں بھی مشہور کی گئیں کہ علی رضی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی تھی کہ میرے بعد تو خلیفہ ہوگا اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پھر صحابہ نے ان کا علی رضی اللہ علیہ وسلم کا حق غصب کر کے صدیق رضی اللہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ وسلم معویہ رضی اللہ کو حکومتیں دیں تو اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کے انجام بد کے طور پر واقعہ کربلا پیش آیا اگر یہ علی رضی اللہ عنہ کا حق غصب نہ کیا جاتا تو واقعہ کربلا بھی نہ ہوتا یعنی یہ وہ جو غلط چیزیں ہوئیں اس کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا بھی پیش آیا کیونکہ انہوں نے ظلم کیا اس ظلم کے نتیجے میں یہ واقعہ کربلا بھی پیش آ گیا اندازہ لگائیں یہ چیزیں ان کی بنیادی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں اب مجھے یہ بتائیں قرآن کریم کا میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا ہیسٹری کا بھی تھوڑا سا آپ کو ایک جھلکی بتا دی مجھے یہ بتائیں کہ اس ہیسٹری کے اوپر جن کے اوپر ان کی بنیاد ہے دین اور ایمان کی تو وہ کیسے باز آ جائیں گے توہین سے وہ تو نہیں باز آئیں گے آپ جتنا مرضی قانون بنا لیں ان کے دین اور ایمان کا تقاضی ہے صحابہ کو گالیاں دینا ان کا دین ہے صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اہل بیعت کا ہے قرآن نے انہوں نے وہ الفاغ جو اہل بیعت کے جو نبی کریم کی ازواج سے متعلق ہے جو ان کا ٹائٹل ہے اہل بیعت کا وہ ان سے چھین کے اہل بیعت میں داخل کر دیئے علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حسن اور حسین رضی یہ بن گئے اہل بیعت اور یہ مسلم کی روایت ہے ام سلمہ سے مروی ہے کہ ام سلمہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر اپنے اوپر لی دھاری دار کالی دھاریوں والی چادر اپنے اوپر لی اور علی آیا تو ان کو بھی اپنی چادر میں بٹھا لیا فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں ان کو بھی اپنی چادر میں بٹھا لیا حسن رضی اللہ عنہ ان کو بھی اپنی چادر میں بٹھا لیا اور حسین رضی اللہ عنہ ان کو بھی اپنی چادر میں بٹھا لیا اپنی چادر میں لے کے اوپر چادر اوڑ کے اپنے یہ پانچ ہو گئے یہ پنچ پاک ہو گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے اللہ کو مخاطب کر کے کہ اللہمہ ہاولائی اہل البیت اے اللہ میاں یہ میری اہل بیت ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا قرآن میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو جو اہل بیت کا ہے اب نبی کی زبانی اس روایت کے اندر جو صحیح مسلم کی شیعوں کی نہیں اہل سنت کی اس کے اندر ہے کہ اللہ نے پھر اس قرآن کی وہ جو قرآن کے اندر رسول کی بیویوں کو اہل بیت کہا اس کے جواب میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ جو افراد کالی چادر میں ہیں تو نبی کریم دعا مانگ رہے ہیں اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہمہ یہ ہے میرے اہل بیت تم نے تو میری بیویوں کو اہل بیت کہایا نا وہ نہیں یہ ہیں اہل بیت جن کو میں نے اپنی چادر میں لیا ہوا ہے یہ اہل بیت ہیں یعنی اس طرح سے اہل بیت کا مفہوم بدلا گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اہل بیت کا مفہوم بدلا کیسے انہوں نے یہ روایت وضا کر کے یہ جو مسلم کے اندر ہیں اور وہاں پر ام سلمہ کھڑی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ام سلمہ بہت عالم فاضل آلمہ فاضلہ خاتون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ بہت پڑی لکھی تھی ایسے ام سلمہ بھی بڑی ہی پڑی لکھی خاتون تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ بات کہلوائی گئی کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس چادر میں مجھے بھی داخل فرما لیں اور میرے لئے بھی اہل بیعت ہونے کا اعلان فرما دیں تو آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب لکھا ہوا ہے کہ تم دور رہو یعنی یہ جو پہنٹن پاک جو ہے نا یہ جو چار شخصیات علی فاطمہ حسن حسین تو یہ میرے اہل بیعت ہیں یہ پہنٹن تو تم ان سے دور رہو اور آگے اس بات کو حضم کرنے کے لئے یہ فکرہ بھی ڈالا ہوا ہے کہ تم خیر پر ہو یعنی تم خیر پر ہو لیکن ان سے دور رہو اہل بیعت تو یہی ہیں جن کو میں نے اپنی چادر میں لیا ہوا ہے اب سمجھا رہی ہے سازش کس طرح اہل بیعت کا مفہوم بدلا گیا ان روایتوں کی روح سے قرآن کی آیات کی تفسیریں کی گئیں تو جب ان آیتوں کی روح ان روایتوں کی روح سے قرآن کی تفسیریں کریں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس سے شیعت اور راوزیت نہیں ٹپکے گی تو اور کیا آئے گی چیز یہ ہیں اصل چیزیں اور ان کو انہوں نے سینے سے لگایا ہوا ہے یہ ان کی مقدس کتاب میں ہیں ان کے اوپر ان کے دین اور ایمان کی بنیاد ان کے اوپر ان کے جو جو ریاست کے اندر جو قوانین اسلامی نافضہ ان کی بنیاد ان قوانین کی بنیاد قرآن کی آیتوں کی اوپر نہیں ہیں ان روایتوں کی اوپر ہیں اب ان روایتوں کی روح سے آپ کا سارا سوسائٹی کے اقائی چل رہے ہیں سوسائٹی کے جتنے بھی نظریات تصورات انہی روایتوں کی روح سے قرآن تو ہے ہی نہیں قرآن کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ توہین عمیز تقریریں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے یہ توہین عمیز خاکے نہیں بنائیں گے صدیق کے یا عمر کے یا عثمان کے تو اور کیا کریں گے یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف الزامات آئید نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے اسی ہیسٹری کے اندر تبری کی ہیسٹری ہے اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یہ علی رضی اللہ عنہ سے بڑی عمر کے ہیں تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے متعلق تبری نے لکھا کہ آہرہ آہرہ کا مطلب ہوتا ہے بدکارہ کا بیٹا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے فاتح تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو بلند ترین مقام کے اوپر ہیں ان میں سے یہ ایک یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہے میں نے اپنی کتاب عظمت رفتہ کے اندر ان کی پوری ایک ڈیٹیل دی ہے آپ پڑھ لیں اس ڈیٹیل کو تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ان کا مقام کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بڑے ہی بلند مقام پر تھے اور ان کو آہرہ یعنی بدکارہ کا بیٹا لکھا ہوا ہے یہ پہلا شخص ہے تبری معرخ جس نے سب سے پہلے معاویہ اور یزید کے اوپر لانت کی اپنی ہیسٹری کے اندر اس سے پہلے کسی معرخ نے یہ حرکت نہیں کی لیکن تبری پہلا معرخ ہے پہلا کمپائلر آف ہیسٹری ہے جس نے معاویہ اور یزید کے اوپر فرس ٹائم ہیسٹری کے اندر لانت انٹریڈیوز کرائی اس سے پہلے یہ حرکت کسی بھی مرخ نے نہیں کی تو تبری تو نو سو تئیس عیسوی کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ سو بتیس عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تو ان تین سو سالوں میں کسی کو پتا نہ چلا کہ عمر بن علاس رضی اللہ عنہ بدکارہ کا بیٹا تھا اور ان کو کیسے پتا چلا یہ اس کی والدہ کو جانتے تھے اگر اس کی والدہ نے کوئی غلطے کی تھی تو یہ پاس بیٹھے ہوئے تھے ہمیں تو اپنے دادا دادی نانا نانی کا نہیں پتا تو یہ پہنچ جاتے ہیں چودہ سو سال پہلے صحابہ اکرام کی چیزیں اچھالنے کے لئے اور جنہوں نے یہ ہیسٹری لکھی وہ تین سو سال کے بعد آئے ہیں ان کو ان کی بیڈروم کی باتوں کا کیسے پتا چل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیڈروم کی باتیں صحابہ اکرام کی بیڈروم کی باتیں ان کو کیسے پتا چل گئی وہاں پر کون سا آئی ویٹنس بیٹھا ہوا تھا جو ان کو بتا رہا تھا تو تین سال کے بعد تین سو سال کے بعد یہ ایک مکان میں ہم رہتے ہیں تو ساتھ والے کمرے میں ہمیں ہمارے کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ہو چاہے وہ والدین کا ہو چاہے وہ بھائی ہو کوئی بھی تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ والے کمرے میں ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں تو یہ ہر ایک شاہ ایک پردہ ہوتا ہے تو ایک یعنی تخلیہ ہوتا ہے پرائیویسی ہوتی ہے تو گھر والوں کو تو ان کو چودہ سال سال پہلے کی بیڈروم کی باتیں بھی پتا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی اور صحابیات کی اندازہ لگائیں گے کس طرح انہوں نے یہ چیزیں کی دیکھیں یہ مواد انہوں نے جس کو دین ایمان کی کتابیں بنایا اس کے اندر ہے جب تک یہ کتابیں بین نہیں ہوتی جب تک یہ سیرت کی کتابیں یہ ہسٹری کی کتابیں یہ روایات کی کتابیں یہ مغازی کی کتابیں یہ جب تک بین نہیں ہوں گی جب تک یہ جھوٹ قرار نہیں دی جائیں گی اس وقت تک اس کا علاج ممکن نہیں ہے آپ جتنا مرضی قانون بنا لیں آپ نے جو برائی کا پہاڑ ہے وہ کتابیں وہ ان کو مقدس بنایا ہوئے اور ان سے کوئی اگر حوالہ لے کر نکل کرتا ہے تو آپ ایک ڈراما بازی کرتے ہیں کہ دو دن کے لیے اس کو اندر کر کے پھر چھوڑ جاتے ہیں پھر اگلہ کوئی ان کا جیالہ آتا ہے وہ کوئی حوالے اٹھا کے سنانا شروع کر دیتا ہے تو جب تک ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے ان کو جھوٹا ثابت نہیں کریں گے ان کو ڈیکلیئر نہیں کریں گے کہ یہ پریشن جو ہیٹورین کی لکھی کتابیں ہیں قرآن کے خلاف ہیں صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات کی پاک دامنی کے خلاف ہیں تو اس وقت تک اس کا کوئی حل نہیں ہوگا یہ محفلیں اسی طرح ہوتی رہیں گی مجالس ان کے اندر یہ اسی طرح توہین امیر تقریریں بھی ہوتی رہیں گی اور توہین امیر صحابہ کے خاکے بھی بنتے رہیں گے یہ ہوتا رہے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق کہا جائے کہ باون شہ اللہ شخص نے چھ سال کی بچی سے نکاح کیا تو مجھے یہ بتائیں اور نو سال میں رخصتی ہوئی نو سال کی بچی کے ساتھ رخصتی کر کے وہ گھر میں لے کر آگئے تخلیہ میں تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ خاکے نہیں بنائیں گے تو اور کیا کریں گے یہ جو سیٹنک ورسز ہے اس میں کس کے حوالے ہیں بخاری کے انہی روایات کے حوالے ہیں وہ جو گوپال نے جو کتاب لکھی تھی جس کو علم دین نے قتل کیا تھا اس کے اندر اس کی کتاب کے اندر بھی یہی صحیح بخاری مسلم کے حوالے ہیں انہی کی روح سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جتنا بھی مواد چاہے وہ شیعہ کرے یا کوئی بھی کرے وہ انہی کتابوں سے لے رہے ہیں صحیح بخاری میں کتاب تفسیر ہے یعنی اس کے اندر وہ روایتیں لے گئی ہیں جن کے اندر قرآن کی آیتوں کی تفسیریں کی گئی ہیں ساری آیتیں نہیں ہیں مقصود سیلیکٹڈ آیتیں ہیں اس کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر غیر فطری عورت کے ساتھ غیر فطری فیل کا جو ارتقاب ہے اس کا کہا گیا ہے کہ وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے نساؤکم حرث اللہ کم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اس کی تفسیر میں وہ روایت لائی گئی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورتوں کے ساتھ غیر فطری فیل کر لو قرآن کی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں اجازت ہے یہ کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کیونکہ ان کو عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا بغض ہے انہوں نے ان کے بیٹے کو لے آئے کبھی وہ عدل کے نام کے اوپر ایک ابو شامہ فرجی بیٹا لے آتے ہیں کہ اس نے کسی عورت سے زنا کیا اس میں سے بچے اور وہ بچیاں پھر بڑا بھی ہو گیا اور وہ بڑے بچے کو وہ اٹھا آکے لے کے آئیں پہلے کیا کرتی رہی تھی وہ عورت؟ اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ ابو شامہ ایک فرجی بیٹا تراش کیا تراشا خراشا وہ ایک فرجی بیٹا گھڑ کے اس کو عدالت عمر میں پہنچایا گیا روایت کی دنیا میں ایکچولی نہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کو ہاتھوں اپنے بیٹے کو کوڑے مروائے گئے اس طرح انہوں نے عدل فروقی بھی بتا دیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر الزامات کا وہ ایک دروازہ بھی کھول دیا ان کی اولاد کے اوپر تو اس ٹیکنیک کو سمجھیں یہ لٹریچر کیا کر رہا ہے؟ کیا حشر کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے لڑا رہا ہے؟ کس طرح سے فساد پھیلا رہا ہے؟ جب تک یہ لٹریچر بین نہیں ہوگا یہ مجلسیں ان کی مجالس کے اندر یہ توہین امیز یہ تقریریں بھی ہوں گی الزامات بھی لگیں گے کتابیں بھی شائع ہوگی خاکیں بھی بنیں گے تو یہ چیز ہے میری یہ گزارش ہے یہ ویڈیو تمہیدی ہے اب ہم آگے قرآن کی بات کریں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے یہ ویڈیو میرا ذہن میں رکھے آپ میرے ساتھ رہیں اب ہم قرآن کی بات کریں گے جس میں صحابہ کی بات کی گئی ہے کہ قرآن صحابہ اکرام کے مطلق کیا گواہی دیتا ہے پھر ہفتی کی باتیں تو آپ نے سنی لیئے اور سن بھی رہے ہیں قرآن کی بات بھی سن لیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جتنے بھی جمل کے واقعات جتنے بھی سفین کے واقعات جتنے بھی کربلا کے واقعات انہوں نے صحابہ اکرام کو بدنام کرنے کیلئے وضع کیے ہیں ان کے اوپر تبرہ کرنے کیلئے وضع کیے ہوئے ہیں اور ایک بات یاد رکھ لیں جو شخص بھی صحابہ اکرام کے اوپر بدگمانی کرتا ہے تبرہ کرتا ہے کیونکہ ان کی دینی حصیت ہے قرآن کی روح سے آگے ہم آیتیں پیش کرنے لگیں تو اس شخص وہ شخص اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اور اس کا جو سب سے برا جو انجام ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر وہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑا اختلاف بغض اداوت دنگا فساد جو ہو رہے تو یہ چیز ہے امید ہے آپ کو یہ میرا ویڈیو کونسپٹ کلیر کرے گا کہ بسیکلی یہ کیوں صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ کرتے ہیں اب ہم اگلے ویڈیو میں آپ میرے ساتھ رہیں تو میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے رکھوں گا شکریہ